تو کہانی میں ہم دیکھتے ہیں کہ تانیا کا پتی تانیا کے ساتھ رو جانا جانور اسے بھی بتر برتاؤ کرتا ہے مطلب اس کا پتی رو جانا اس کی بیوی کے ہاتھ پاؤں باندھ کر بہت ہی دردناک طریقے سے کبڑی کھیلتا ہے جس سے اس کو کافی تکلیف ہوتی ہے اور یہ تکلیف اس کو چپ چاپ سینی پڑتی ہے کیونکہ اس کے اندر اپنے پتی کا بہت زیادہ ڈر ہوتا ہے اب صبح کو یہ درندہ جبرجستی اپنی بیوی کو حلدی کا دودھ پلاتا ہے تاکہ رات جو اس کو درد ملا ہے وہ کم ہو جائے کیونکہ آج رات اس سے بھی بہتر درد ملنے والا ہے اور اب اس کا جو پتی ہوتا ہے وہ ایک بہت بڑے کالیج کا پنسپل ہوتا ہے اور اپنے چھتر کا کافی رئیس آدمی بھی ہوتا ہے اور کالیج میں اگر کوئی لڑکی سے چھوٹی موٹی گلتی ہو بھی جاتی ہے تو یہ سجا کے طور میں اس کو اپنے آفیس میں بلا کر اس کے ساتھ بھی بہت گندے طریقے سے کبڑی کھیلتا ہے اور اب دوسری طرف ہم کو ایک سوفیا نام کی لڑکی دکھائی جاتی ہے جو دکھنے میں کافی کیوٹ اور ہوت ہوتی ہے اور اسی کالیج میں پڑھاتی ہے سوفیا کا ایک بوائی فرینڈ بھی ہوتا ہے جو روزانہ اس کو کالیج تک ڈراؤپ کرنے بھی آتا ہے اور پھر ایک دن سوفیا اپنے بوائی فرینڈ کو اپنے پنسپل سے ملاتی ہے اور پھر کیا ہوتا ہے دوستو اس کے پنسپل کو اس کے بوائی فرینڈ کو دیکھ کر اس کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے اور پھر کیا دوستو یہ سوفیا کو اس نکہوں سے دیکھتا ہے اور دوستو ایسا لگتا ہے کہ سوفیا ہی اس کا اگلا ٹارگٹ ہے اور دوستو اس کا بوائی فرینڈ بھی اس کے پنسپل کی بی بی کو گندی نجروں سے دیکھنے لگتا ہے اور دوستو ایک طریقے سے اس کہانی کا اپیشوٹ یہیں پر سماپت ہو جاتا ہے اور دوستو اس اپیشوٹ کے آگے کی کہانی جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب جرور کریں اور بیل آئیکن کو پریز ضرور کیجئے گا تاکہ سب سے پہلے آپ کو ویڈیو مل سکے